جو سمات ہے اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے دو چیزیں کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں تیہ کر لیں تو بہتر ہے ادروائز وہ آرڈر کے ذریعے جو چیزیں ہیں وہ تیہ کریں گے پہلا الیکشن کی تاریخ کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ آپس میں بات کر لیں جس طرح ابھی حسد عبر صاحب نے کہا کہ ہم نے ایک باقاعدہ رٹن کمیٹمنٹ جو ہے وہ اپنے وکیل کو علی زفر صاحب کو دے رہی ہے اور اگر سپریم کورٹ چاہے گی تو ہم وہ سپریم کورٹ میں ج سما بھی کروائیں گے جس میں ہم نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہیں اور دوسری چیز جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کوڈ آف کنڈکٹ تیہ کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا زیادہ ایک پارٹی جو ہے اس کو آپ دبانا شروع کر دیں اور جو پنجاب میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے سو کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر اور الیکشن کی تاریخ کے اوپر یہ دو باتیں ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں تیہ کر لیں تو بہت اچھا ہے دوسری صورت میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھئے اس ملک کو ریڈرلیس نہیں چھوڑا جا سکتا اس ملک کو ایک نظام کے اندر ہی رہنا ہے اور آئین نے وہ نظام دے دیا ہوا آپ سے کچھ در پہلے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ جو مریم نواز نے پریس کانفرنس کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ تین ججز کے فیصلے کو نہیں مانیں گی مریم مریم اورنگ زیب نے یہ بات کہی ہے مریم اورنگ زیب زندگی میں کبھی کولیکشن ہی نہیں لڑی جو ان کی لوگ ہیں جو سنجیدہ لوگ ہیں پنون لیگ میں وہ آکے سامنے آئیں اور سپریم کورٹ کے سامنے اپنی کمیٹمنٹ کا اظہار کریں دیکھیں الیکشن کے اوپر جو آج جس طرح سے ٹونی جنرل نے اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے کہا ہمارے پاس اکیس ارب روپے بھی نہیں ہے دینے کو ہمارے پاس تیس ازار لوگ بھی نہیں ہے سیکریٹی میں دینے کے لیے پاکستان جو ہے وہ ہم لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے بھئی گیارہ مہینوں میں اگر آپ نے پاکستان کا یہ حال کر دیں تو ہماری جان چھوڑیں جا کے کوئی اور کام کریں پھر اگر آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا اس لیے سپریم کورٹ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خل پیچ کی استعدادہ ہے وہ تو مسترد کر دی ہے چیف جسٹس صاحب نے اور اٹرونی جنرل صاحب جو ہیں وہ آج کوئی وہ اٹرونی جنرل کا بھی بیچارے کا قصور نہیں ہے کیسی اس کے پاس کوئی نہیں ہے اب آپ دیکھ لیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اکیس ارب روپے بھی نہیں ہے دینے کے لیے اور آج اسلام آباز کے لیے پینتیس ارب روپے کی اس کی میں منظور کی گئی ہے بیاسی ارب روپے انہوں نے اپنے امنیز کو دے ریا ہے دس ارب روپے کے یہ لیپ ٹاک لارے ہیں حضرت ان کو جھوٹ بولتے ہوئے اور وہ بھی پکے مو سے جھوٹ بولتے ہوئے کوئی پراملیم ہی نہیں ہوتا یہ سارے کا سارا جو ان کا ایک نظام ہے وہ یہ اس لیے ایڈبینچ یہ واضح ہے انہوں نے کہہ جی الیکشن ہونے یا آپ آپس میں تیہ کر لیں یا پھر ہم نے تیہ کر کے دینا ہے اور ہم پوری طرح جو طریقہ انص صاف ہے وہ سپرنپورٹ کے پیچھے کھڑی ہے ہم چیف جیسٹس صاحب کا جو اختیار ہے بنچیز بنانے کا اس کو بھی ہم تسلیم کر کے ہیں اور انشاءاللہ جہاں سپرنپورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درامد ہوگا کسی کی ضرورت نہیں ہے سپرنپورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل نہ کرے پوری قوم اس وقت سپرنپورٹ کے پیچھے کھڑی ہے سارے وخلا سپرنپورٹ کے پیچھے کڑے ہیں اور انشاءاللہ یہ اگر اس پہ کوئی ہنکی پھنکی کرے گا وہ پھر گ چیف جسٹس صاحب نے بڑے صاف الفاظ میں ایک دفعہ پھر یہ اجاگر کیا کہ آئین کی پاسداری اور اس کا دفاع ان پر لازم ہے اور ٹانی جنرل صاحب کو جو سوالات اٹھائے گئے جواب دینے کے لیے پورا موقع فراہم کیا گیا اور ایک چیز جو بڑی واضح دکھائی دے رہی ہے کہ جو بینچ کے سن رہا ہے انہوں نے ایک فیصلہ واضح دکھائی دے رہا ہے کہ وہ مزید کوئی تاخیری حربیں ان کی اجازت نہیں دیں گے آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے چانی جنرل صاحب نے فل کورٹ کی بات بھی کی جس پر انہیں ایک واضح موقع اپنا پیش کر دیا قانون اور رولز کو حوالہ دیتے ہوئے کہ یہ بینچ ہے اور یہی بینچ اس کیس کو سنے گا اور فیصلہ دے گا منڈے کی تاریخ پڑ گئی ہے غالباً گیارہ بجے تو ہم توقع کرتے ہیں کہ جو سرکاری جواب ہیں جو کہ چیف جسٹس صاحب نے اٹھائے ہیں ان کا مکمل اور معقول جواب بروز پیر آ جائے گا تاکہ اس کیس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور عوام کی توقعات کے مطابق جو ہے الیکشنز جو ہے وہ مرکت ہو سکے جہاں تک ہماری جماعت کا تعلق ہے ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں ہم عدلیہ کے اس دو ٹوک موقف کہ آئین کی اہمیت سب چیز پر فوقیت رکھتی ہے ہم اس نکتے پر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم پورا اور ہماری مکلہ برادری کا بہت بڑا ایک جو حصہ ہے وہ انشاءاللہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اور عالی عدلیہ کے ساتھ شانہ وشانہ کھڑا دکھائی دے گا شکریہ